ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اپنی زمان اپنے بیان کے مالک جنابے عطمہ ساباد صاحب نوجوان شاعر روڑکی سے پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں تجیب لائیں آپ سے گزارے چکے پھر زور تعلیوں سے استقبال کیجئے آئیے اباد صاحب جناب ساکر علی صاحب جناب نتوکر ایسی صاحب حامید بچاولی صاحب کا استقبال کرتے ہوئے استقبال ہونے دیجئے صدر علی بات آل اجازت شکیل بھائی اجازت ہے لشکر کو بچائیں گی یہ دو چار سفیں کیا ان میں بھی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا لشکر کو بچائیں گی یہ دو چار سفیں کیا ان میں بھی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا اور گھر سے تو چلے آتے ہیں بازار کی جانے بازار میں یہ سوچتے پھٹتے ہیں کہ لیں کیا یا امید سے کم چشمیں خریدار میں آئے کم کر دیجئے لشکر کو بچائیں گی یہ دو چار سفیں کیا ان میں بھی ہر ایک میں بیٹھ جاؤں ایسے ہی جڑا جائے گا ان لوگوں سے کہ لشکر کو بچائیں گی یہ دو چار سفیں کیا ان میں بھی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے ہمیں کیا گھر سے تو چلے آتے ہیں بازار کی جانے بازار میں یہ سوچتے پھٹتے ہیں کہ لیں کیا یا امید سے کم چشمیں خریدار میں آئے ہم لوگ ذرا تیر سے بازار میں آئے یہ آگ حوص کی ہے جلس دے گی اس سے بھی سورج سے کہو سایہ دیوار میں آئے محسس حاضرین آج کے اس مشاعری کی نظامت علم شورتی آفتہ شاعر اور بیلال اقوام ناظرین جناب ندین فروق صاحب کو کرنا تھی لیکن کسی مصروفیت کے سبب وہ یہاں تشریف نہیں لاسکے مجھے اس مشاعری کی نظامت کرنی ہے للیت پور آنے کے بعد معلوم ہوا بڑے بھائی جناب اسرار چندیریوی صاحب سے میرے وہ رشتے ہیں کہ میں ان کے حکم ادولی نہیں کر سکتا اور میں نے یہ سنت ابراہیم اپنے اوپر مسلط کر دی حالانکہ میں ناظرین نہیں ہونا مجھے مشاعروں کی نظامت کے لیے بلائے جاتا ہے میں شاعر بحیثیت شاعر کسی مشاعرے میں شرکت کرنے میں زیادہ کمفرٹ محسوس کرتا ہوں لیکن کسی تخریف کسی محفل کسی مجلس کو چلانے کے لیے کسی ایک ناظرین کی ضرورت ہوتی ہے اس لحاظ سے میں آپ کا خادی ملتم شباہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں آپ تمام لوگ جس طرح کہیں گے جس طریقے سے کہیں گے جب جس شاعر کو کہیں گے اس طریقے سے میں اس مشاعرے کو چلاوں گا آپ حضرات کی توجہ آپ حضرات کی حوصلہ افضائی میرے لیے بائی سے فخر ہوگی اور انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے ایک بار زوردار تعلیہ بجا کے دوستو اس مشاعرے کو زندہ کریے اور میری حوصلہ افضائی کریے حضرات مغل بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوا کرتے تھے تو اسے حج کے لیے روانہ کر دیا کرتے تھے ایک بار بیرم خان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ باغی ہے بادشاہ اکبر نے بیرم خان کو اپنے دربار میں وارد ہونے کا حکم دیا بیرم خان جس وقت دربار میں حاضر ہوئے بادشاہ اکبر نے کہا کہ آپ کو اوپر یہ الزام ہے کہ آپ باغی ہیں بیرم خان نے کہا کہ ہاں مہولی وہ بیرم خان جس نے بابر سے لے کر اکبر تک پوری زندگی میدانِ کارزار میں گھوڑے کی اچھلچی ہوئی ٹاپ اور مٹی میں لقم کر دی وہ بیرم خان پاکی ہے اور اپنے بڑے بیٹے کو ولی اہد بنانا چاہتا ہے تاریخ میں ساری باتیں سچ نہیں ہوتی اور نہ غلط ہوتی ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ دور قلعے سے بیرم خان کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مغل بادشاہ کی طرح سرار بھائی نے بھی مجھے حج پہ روانہ کرنے کے لیے آج کی اس مشاعرے کی نظامت کے حکم دے دیا ہو لیکن میں اس محبت میں کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے مجھ سے جڑیں گے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے دوستو میرے ساتھ میرے ساتھ ایک خاتون تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا کہ ایک نام بتائیے کوئی ایسا میرے بیٹے کے لیے میں نے کہا نام تو میں بتا دوں گا لیکن پھر آپ ہر سال مجھے یہ زحمت دیں گی کیا یہ ایک اور بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام رکھئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی بار میں آؤں تو جیسے چھوٹے قدر کے لوگوں کو لوگ دور سے دیکھ کے مامو مامو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو میں آؤں اگر مجھے کہنا شروع کرے کہ ناظرین صاحب آگئے ناظرین صاحب آگئے لیکن بارحال آپ کی محبتیں حضرات میں نے جیسا آپ لوگوں سے حرص کیا کہ میں ناظرین نہیں ہوں بارحال لیکن یہ ذمہ داری مجھے دی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے نظامت کرنا نہیں آتی میں آپ لوگے خدمت محاضر ہوں جس لائق بھی ہوں اپنے علم کے اعتبار سے آپ لوگے خدمت کر ہوں حضرات آج کا یہ مشاعرہ آستانے پر منقید ہے اور میرا تعلق بھی سرکار اللہ الدین علی احمد صابر کے اس آستانے سے ہے جس میں پوری دنیا اقیدت کے ساتھ حاضری دیتی ہے کلیہ شریف سے ہمارا ملک ہندوستان جو بین الاقوامی سطح پر ایک سونے کی کیا آج کا مشاعرہ قومی اقتہ کے عنوان سے منقید کیا گیا ہے قومی اقتہ کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ہندوستان بین الاقوامی سطح پر ایک سونے کی چھڑیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا ایک صوبہ جو درمیان ایک کوہسار بسا ہوا ہے یعنی اترا کھنڈ اور اترا کھنڈ کا ایک زلہ جس کا نام ہے ہری دوار جو ہر کی پوڑی کی وجہ سے پوری دنیا میں پرسید ہے تو وہیں سرکار اللہ اکدین علی احمد صابر کے آستانے کی وجہ سے بھی پرسید ہے آج میں جب اس للیت پور کے مشاعرے میں حاضر ہوا سب سے پہلے میں نے درگا میں حاضری دی اور وہاں سے یہ دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں مجھے یہاں سے ملے کہ میں دامن بھر کے لوٹوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے زلے سے ہے کہ جس میں ہر کی پوڑی موجود ہے جس میں سرکار اللہ اکدین علی احمد صابر کا آستانہ موجود ہے ہمارے شہر رڑکی میں ہمارے زلے ہری دوار میں اور ہمارے اس ہندوستان میں بارود کی زہریلی ہوایں نہیں ہیں نفرت کی زہریلی ہوایں نہیں ہیں بلکہ گنگا کے تٹھ سے اٹھتی ہوئی آہرویدک محبت کی ہوایں ہیں اور میں ایسے شہر سے آپ لوگوں کے درمیان آزی رواؤں ہوں آج کا یہ قومی اکتہ مشاعرہ قومی اکتہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرا سینہ فقر سے چوڑا ہو جاتا ہے چونکہ میں ایک ایسی گنگا جملی تہذیب سے آپ حضرات کے خدمت میں آزی رواؤں ہوں جہاں ہمیں مل باٹ کے رہنے کے لیے اترا کھنڈ ایک ایسا پردیش ہے کہ جہاں ہم سنکھیاک ہیں اور ایسی جگہ کہ جہاں ہم لوگوں نے واقعی سیکھا ہے کہ ایک کلچر کو آپ کس طریقے سے باٹ کے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں آج میں ہاں ایم پی میں موجود ہوں پرشاسن دورہ منقل کے آج کا یہ مشاعرہ اور آپ تمام لوگوں کی موجود کی تمام محبانے اردو شہر للی پورکہ میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں ڈائس پر موجود آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ شایر جناب شکی لازمی صاحب آج کے اس مشاعرے کے مہمانے خاص شیشر گانت چوبے ساتھ زلہ سیکریٹری اسمبلی مدر پردیش میں ان تمام لوگوں کی سرپرستی میں آج کے اس مشاعرے کی نظامت کے فرائز انجام دے رہا ہوں حاجی بابو صاحب قریشی صاحب جو اس کمیٹی کے عدیقش ہیں آئی ان کی اجازت لیتے ہیں اور اس مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں دوستو مجھے اس وقت رہا تین دوری کے کچھ شیر یاد آ رہے ہیں جو کتابوں نے لکھا اس سے سوا لکھنا تھا جو کتابوں نے لکھا اس سے جدہ لکھنا تھا لکھ کے شرمندہ ہوں کہ تجھ کو سوا لکھنا تھا پانیوں اور زمینوں کو لکھا تیرا قدم آسمانوں کو مجھے تیری قبا لکھنا تھا میں نے کاغذ پر صدا دل کی بکھر جانے دی مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا لکھنا تھا تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدھے تک بولنے والوں کے رسائی نہیں جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے نہ کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ بلند پرواز حمدوں سے پایا جا سکتا ہے نہ آقلی کی گہرہیاں اس کے طے تک پہنچ سکتی ہیں اس کے کمالِ ذات کی کوئی حد معین نہیں نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں لایا کہے ہم دو سنا تو ہی تو ہے ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے ہم تجھے محسوس کر سکتے ہیں بس دونوں عالم کا خدا تو ہی تو ہے اے خدا تیرے سوا کوئی نہیں غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے پھول میں گھنچوں میں ہے تیری مہک آگ پانی اور ہوا تو ہی تو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں نے مٹی اٹھائی پتلا بنا دیا اللہ رب العزت نے اس میں روح پھوک دی دماغ بنایا دماغ کو اچھے اور برے کی صلاحیت اتا کی ہاتھ بنائے ہاتھوں کو محنت تسلیقہ اتا کیا پیر بنائے پیروں کو چلنے کی توفیق اتا کی آنکھیں بنائیں آنکھوں کو بصیرت کی دولت سے مالا مال رکھا دل بنایا دل میں اپنے اور اپنے حبیب کے نور کو منتقل فرما دیا وہ حبیب جس کی اطاعت ہم تمام مومنوں پہ واجب ہے وہ حبیب جس کی آمد سے بادلے کفر چھٹے اور چھٹ کے پانی پانی ہو گئے وہ حبیب جس نے غلاموں کو بٹھایا اونکھ پر اور خود چلا پیدل وہ حبیب جس نے طائف مکھائے سنگ مگر بددعا نہ دی وہ حبیب جس کی آل کو میدانِ کربلا سے لے کر بازارِ شام سے ہوتے ہوئے دربارِ یزید میں پابہ جولہ پیش کیا گیا وہ حبیب جس کے لئے مظفر وارسی نے کہا تھا کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے 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 کمالِ خالق ہے ذات اس کی جمالِ حستی حیات اس کی بشر نہیں عظمتِ بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا عزام اس نے آپ ہی انقلاب لائے اجل بھی اس کا ہے اور عبد بھی میرا پیام بار عظیم تر ہے میرا پیام بار عظیم تر ہے معزیز حاضرین ہمارے مشاعروں کی ہماری تقریبات کی ہماری مجلس کی اور ہماری محفلوں کی روایت ہے کہ ہم اپنی بات کا آغاز ناتے سرورے کونین سے کیا کرتے ہیں میں بارگاہ رسالت ماب میں حدیعہ نات پیش کرنے کے لیے جبل پور جو تحزیب کا لالکلہ اور تمدم کا تاج محل ہے وہاں برہان پر سے تشریف لائے ہیں بہت ہی خصورت لب لہجے کے مترنیم شاعر جناب افضال دانش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف رائیں اور بارگاہ رسالت مابس عقیدت کے پھول چنے دوستو ان چار مصروں کے ساتھ میں جناب افضال دانش صاحب کو آمادہ سخن کر رہا ہوں کہ تجھے سلام تیرے خاندان کو بھی سلام جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام اور نبی کو دین کی خوشبو یہیں سے آتی تھی عقیل اس لیے ہندوستان کو بھی سلام زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جناب افضال دانش صاحب بہت بڑیا السلام علیکم